نانا ہی چاہتا ہے تو ہمیں بنا ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ اسے نہ بنا اور باطن میں یہ تھا کہ ہمیں بنا چھپا یہ رہے تھے کہ ہمیں بنا بھئی خلافت چیز ہی ایسی ہے کہ جس پہ فرشتے صبر نہ کر سکے ذرا سمجھے تو صحیح اللہ اکبر انہوں نے بھی چھپا لیا دل میں تک تمہوں یہ جو چھپا رہے ہو نا کہ تمہیں مناؤں تمہیں نہیں مناؤں گا اور پھر اللہ اکبر وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِعَا عُدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا عِبْلِيسِ عَبَا وَسْتَقْبَرَا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اب ذرا جملہ سنیے گا ایک بے وقوف مولوی نے کہا نیو یارک میں یہ چند روز پہلے کہ عبلیس فرشتوں میں سے تھا جن کے عقائد اتنے کمزور ہوں کہ وہ عبلیس کو فرشتہ سمجھتے ہوں اگر وہ محمد کو اپنے بزرگوں جیسا کہیں تو پھر آپ کو اعتراضی کیا ہے اللہ اکبر استغفراللہ عجیب عقائد ہے لوگوں کے تو یہاں ایک بات تو طے ہو گئی کہ فرشتوں نے کہا ہم تصویح کر رہے ہیں اب ذرا ایک ہے جملہ بڑا جی سنتے جائیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا منصب فرشتوں کی تصویح سے بھی بڑا ہے سمجھئے گا ذرا فرشتوں کی تقدیس سے بھی بڑا ہے فرشتوں کی عبادت سے بھی بڑا ہے ورنہ عبادت فرشتوں جیسی کون کر سکتا ہے جو رکوب میں ہیں وہ سعیدے میں نہیں جاتے جو سعیدے میں ہیں وہ قیام میں نہیں جاتے جو قیام میں ہیں وہ رکوبے نہیں جا رہے ہیں ان جیسی تو کوئی عبادت کری نہیں سکتا تو پتہ چلا کہ خلافت کا منصب تو جو رکھئے گا فرشتوں کی تصویح سے بھی زیادہ ہے فرشتوں کی تقدیس سے بھی زیادہ ہے فرشتوں کی تعمید سے بھی زیادہ ہے فرشتوں کی عبادت اور ریاست سے بھی زیادہ ہے اسی لیے اللہ نے جو میرے نبی کا جان نشین بنایا اس سے عبادت ہی اتنی کروائی کہ جی طریقہ بھی جبریل نہ کر سکا اللہ ہو اکبر باشا اللہ باشا اللہ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا تعلیم دی اسما کی تو پتہ چلا علم شرط خلافت اور شرط کیا ہوئی کہ خلیفہ کم از کم فرشتوں سے زیادہ تصویح کرے فرشتوں سے زیادہ تقدیس کرے رب کی فرشتوں سے زیادہ تحمید کرے فرشتوں سے زیادہ عبادت اور ریاست کرے یہ دو چیزیں ہوگئیں اب تیسری چیز وَإِذْ قُلَّانِ الْمَلَعُ عِقَتِ اور ہم نے کہا ملائکہ سے یہ تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ارز کر گیا ہوں کہ یہ کون سی سرزمین تھی جہاں پر سجدہ کرایا تھا فرشتوں سے آدم کا یاد رہا ہے کہ نہیں یہ کوفہ کی سرزمین تھی مسجدِ کوفہ یہاں رکھا پتلا آدم کا ہاں کوفہ کی مسجد میں یعنی جو تراب سے بنا تھا اس کا سجدہ کرایا تو وہی پر اور جو بو تراب تھا اس کا آخری سجدہ کرایا تو وہی پر کچھ سنجھ رہے ہیں یہ زہرِ کوفہ یہ مسجدِ کوفہ کے اندر حضرتِ آدم علیہ السلام کو رکھا گیا فَإِذَا صَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَوْلَهُ سَاجِدِ اس آیت کو بار بار ریپیٹ کیا ہے اللہ نے اس آیت کو جب میں مجسمہِ آدم میں روح پھوک دوں تو تم سجدے میں گر جانا اسے پہلے سجدہ نہ کرنا تو پتہ چلا کہ مٹی کا سجدہ نہیں ہوتا سجدہ نسبت کا ہوتا ہے اللہ اکبر کوئی سمیرے ہیں آپ ادراجہ نہیں مٹی کا سجدہ نہیں سجدہ نسبت کا ہے اور کس کی نسبت کا نسبتِ رب کا یہ بات تیہ ہے کہ مٹی کا سجدہ نہیں ہوگا تو مٹی سخت ہو تو پتھر بنتی ہے تو پھر پتھر کی طرف بھی سجدہ نہیں ہوگا کم سجدہ ہوگا کہ جب روح اللہ پھوک دے آپ جمعہ سمجھئے گا جب تک آدم کے مجسمے میں روح اللہ پھوکی تب تک فرشتوں کا رخ آدم کی طرف نہ کرایا اور جب تک کعبہ میں آنی نہ آگئے مسلمانوں کا رخ قبلہ کی طرف نہ کرایا سمجھ گئے نا آپ حضرات ہم نے کہا فرشتوں سے سارے فرشتوں سے الملائکہ نا کی بلا الفلام ہے جب جمعہ کے اوپر الفلام آ جائے تو وہ استغراق کی دلیل ہے کہ سب اب جیسے ہم ماشاءاللہ میں یہ کہوں کہ سب مومنی جو اس وقت ماشاءاللہ جمعہ غفیر یہاں حسینیہ میں تشریف فرما ہے سب مومنین میری تقریر کو سن رہے ہیں یہ استغراق یعنی کل پہ دلیل سب فرشتوں سے کہا اللہ نے کیا کہا ہم نے کہا فرشتوں سے اس جو دو لے آدم آ آدم کی طرف سعیدہ کرو اب یہاں پر مولی صحبان کو بڑی پریشانی ہو گئی ہاں اور وہ کہنے لگے کہ پہلے انسان کا سجدہ جائز تھا سبحان اللہ بعد میں اسے منع کر دیا گئے بھئیہ اگر اللہ اس طرح حلال اور حرام میں ڈیفرنس کرنے لگا تو پھر تو اس کی خدا ہی چند گئے کہ ایک چیز کو وہ پہلے کہے کہ پہلے بے شک آدم کا سجدہ کر لو پھر میرا کر لینا استغفراللہ اور وہ بھی فرشتوں سے کہے کہ فرشتوں اصل سمجھا نہیں ان بے وقفوں نے سمجھا نہیں جنہوں نے بشر کا سجدہ جائز قرار دے دیا توجہ رہے نہ کریں تو تعظیم محمد کی میں کریں کروانے پہ آ جائے تو فرشتوں سے آدم کا سجدہ کروانے بھئی آئی سنیے مکتب اہل بیق کا موقف آئی سنیے جو خلافت برحق والے ہیں ان کا موقف سنیے ہمارے احمہ سے جب پوچھا گیا کہ قبلہ عالم آپ بتائیں کہ اللہ اتنا کنٹرڈکشن بکھتا ہے کہ کل کہتا تھا بشر کا سجدہ کر لو آج میں کوئی نراض ہو جاتا ہے میڑ ہو جاتا ہے برا مناتا ہے اگر بشر کا سجدہ انسان کر لے تو کہا نہیں یہ سجدہ آدم کا نہ تھا سجدہ تو تھا اللہ کا کیونکہ کعبہ ہونے زمین پہ تھا نہیں آدم کو اللہ نے کعبہ کی جگہ رکھ دیا تھا آدم مثل کعبہ تھے جس طرح کعبے کی طرح رخ ہوتا ہے اس طرح آدم کی طرح رخ تھا تو مجھے یہاں سے ایک نتیجہ مل گیا کہ خلیفہ وہ ہونا چاہیے کہ جو فرشتوں کا قبلہ و کعبہ بن سکے کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات فرشتوں کا قبلہ و کعبہ بن سکے وہ ہونا چاہیے اس کا سٹیٹس قبلہ و کعبہ کا ہو تو اب آپ ایمان سے بتائیں کہ کسی صحابی کے بارے میں بڑے بزرگوار ہیں تحجت پڑھ رہے ہیں فتوحات کر رہے ہیں نبی کو رشتے دے رہے ہیں یہ بڑی انویسمنٹ ہے یہ بہت بڑی انویسمنٹ ہے ہر ظاہر ہے بہت بڑی انویسمنٹ ہے کہ نبی کے ساتھ اتنے رشتے ناتے جوڑ لیے کہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور بہن سے قرآن سنجھے مسلمان ہوئے اور پھر بیٹی دے کے خزر بن گئے اور مسلمان کہتا ہے کہ حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو یہ ہوتے جو مجھے مارنے آئے تھے کوئی سمجھ رہے ہیں حافظ راجہ نے ہے انویسمنٹ تو بڑی ہے انویسمنٹ بڑی انویسمنٹ اللہ اکبر اتنے رشتے ناتے جوڑے فتوہات کی نمازیں پڑھیں جماعت کی نمازیں پڑھیں تحجد کی نمازیں پڑھیں شمیرے کرائے قرآن کے ختم کیے قرآن پڑھا بھی پڑھایا بھی یہ ساری انویسمنٹ تو ہیں ان بزرگوں کی مگر مجھے کسی ایک کے بارے میں ضعیف سے ضعیف روایت بتا دیجئے کہ کسی صحابی کو نبی نے کہا ہو کہ فلان صاحب تمہاری مثال میری امت میں قعبہ کی مثال ہے سمجھے نہیں ہے بھئی خلافت اسے دیجئے نا کہ جسے نبی قعبہ بنائے صرف علی کے معلے میں کہو کہ مسلو کفی امتی کہ مسلل قعبہ آپ میری امت میں ایسے ہیں جیسے قعبہ ہے اور پھر اگلہ جمعہ جو کہا خدا کی قسم وہ بڑا بے نیاز کر دیا علی کو بڑا بے نیاز کر دیا نبی نے علی کو فرمایا کہ تُوتا وَلَاُتَاتِ علی آپ کسی کے بعد جانے کی کوشش نہ کرنا لوگ قعبے آتے ہیں قعبہ لوگوں کے بعد نہیں جاتا اللہ ہوا شرطیں تیہ ہو رہی ہیں نا خلافت کی اَجَعِلْ مَزَلْ لِهَا عِلْمِ اور کس سے بڑھ کے علم ہو فرشتوں سے بڑھ کے بھئی آئیمان سے بتائیں جس بیچارے نے کبھی فرشتہ دیکھا ہی نہ ہو ذرا آپ بھی بتائیے میں بالکل ایک ایک جملہ جو ہے استدلالی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم بلکہ جن کا سٹینڈرڈ یہ ہو کہ بہدر میں جوالی جائیں پانی بھرنے کے لیے اور ساتھ وہ بزرگ جائیں وہ سارے کے نیوڈیٹ خلافت کے سارے کے نیوڈیٹ ساتھ جائیں